سلام علیکم گائز میں میت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم بنائیں گے چکن کورما اور بیف کورما بنائیں گے ماشا اللہ بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہے اور اللہ پاک آپ کو سب کو دس محرم کے سزگے آپ کے دوک جل سب دودھ کریں اور آپ کو دیر خوشیاں تا کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بیف کورما اور چکن کورما بنانا اگر آپ کو ہماری آج کی ریاست پر اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کریں اپنے فیملی میمور دوستوں کے ساتھ چلیں گائز سٹارٹ کرتے ہیں بیف کورما اور چکن کورما گائز ہم نے دو کلو پیاس لیا ہے نیمبو اور ہری میٹچی لیا ہے گارنج کے دس کلو مرگی کا گوشت لیا ہے یہ ٹوماتر اور ہری میٹچی کا پیسٹ ہم لوگ نے بنا لیا ہے اس کا درک اور لسنگ کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ کورما مساءلہ لیا ہے زیرہ لیا ہے گرم مساءلہ لیا ہے نمک لیا ہے اور سکہ دنیا لیا ہے یہ درک اور لیمبو لیا ہے ہم لوگ نے یہ لسنگ کا پانی ہے اس کے اندر ڈالنے کے لیے اور دیج تیگھ ہم چولے کو اپر ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں آئیل بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلو گائز ہم اس کے اندر گی ڈالیں گے گی گرم ہونے کا تک انتظار کریں گے اب ہم اس کے اندر گائز ہم نے پیاز ڈال دیا پیاز ہم برون کریں گے برونے تک اس کا انتظار کریں گے گائز آپ لوگ بھی گرمیں بنائے اور نیاز دیں ماشاءاللہ یہ سواب ہے اور اچھا کام ہے پیاز برونے تک گائز ہم اس کا ویٹ کریں گے اس لیے کہ اس کو نیچے نہ لگے اب ہم اس کے اندر مرگی ڈالیں گے اس پیاز ہمارا برونہ گیا ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ریڈ مرچ ریڈ مرچہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز کے اندر اور اس کے اندر ہم نے مسالے ویڈا سالے ڈال دیئے تھے کمارٹر ادھرکھری مرچی کا پیسٹ لسن کا پیسٹ سالے اور اس کے ساتھ حلدی ڈالیں گے نمک بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیتا وہ مووی نہیں بنا سکا اس کے لیے معذرت اب اچھی طرح ہم اس مسالے کو بھونیں گے یہ ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ بنا رہا ہوں سعودیہ سے آکے زیرہ ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر گائز مسالہ ہمارا ماشاءاللہ اچھی طرح بن گیا یہ دیکھیں اسوکہ دنیا ڈالا ہے اس کے اندر اچھی طرح اس کو بھونیں گے دو سے تین میند تاکہ اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کو ماشاءاللہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون گیا اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں مرگی مرگی کو نظر اچھی طرح دو رکھ اس کو نمک لگا گیا تھا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا مرگی اور مرگی کو اچھی طرح بھونیں گے دو سے تین چار منٹ کے لئے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ ڈک کر رکھیں گے کہ اس کا پانی جو وہ مرگی اپنا پانی چھوڑ دے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا اتنا بیارا زبردست کلر آ رہا ہے گائز ہم اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے دہین دہین ہم نے ایک کلو دہین لیا ہے اس کے اندر ڈالنے کے لیے دہین سے یہ ہے کہ اس کا ذاکہ ماشاءاللہ بہت زبردست اور مسالہ بنیں گا اور اب ہم اس کو اچھی طرح دہین کو اس کے اندر مکس کریں گے گائز اگر آج کی ہماری یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر کر پھر فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ آج دہ ماشاءاللہ جاس محرم ہے اور ہم نیاز بانڈنے کے لیے دیکھیں گھر پہی بنا رہے ہیں اور الحمدللہ میں خود بنا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریبا مرگیاں بھی اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر دی اس کو پر ہم رکھیں گے ڈککن اور یہ پاک جائے گی اور ساتھ میں ہم کرتے ہیں بیف شروع یہ ہم نے پندرہ کلو بیف لیا اس کے اندر ہم نے سارے مسالے وغیرہ ڈال دی ہیں ہم اس کو ابھی ڈککن رکھیں گے اور اس کے انتظار کریں گے جرموں نے تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیف سارا کھل گیا اور یہ پندرہ کلو بیف لیا تو ہم نے اچھی طرح ماشاءاللہ اس کو بھونیں گے یہ سینے خود اپنا آئل چھوڑا ہے ابھی ہم اس کے اندر آئلڈ ایڈ کریں گے ماشاءاللہ اس تنی زبردستے گائز کی شبوع آ رہی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ گھر میں ٹرائی کریں بنائیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بہت ہی زبردست ہے اس کے ہم نے یہ گوشت ہمارا تقریباً گل گیا ہوا ہے گوشت ہمارا تقریباً گل گیا ہے اور ہم اس کے اندر آئیڈ کرتے ہیں گائز دو کلو گیا آئیڈ کریں گے اس کو بھوننے کے لئے دو کلو ہم اس کے اندر آئیڈ یہ ڈالا ہے اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون کے اس کے ساتھ ہم آلو آئیڈ کریں گے پانچ کلو ہم نے آلو لیئے اس کے اندر ڈالنے کے لئے آلو کو ہم نے کار دیا تھا وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہم اس کو اچھی طرح بھون کے اور یہ بعد میں ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زیوردست گائز اس کے اندر ہم نے زیرہ ڈالا ہے سو گرام ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کے مسائلے بغیرہ اور کالی مڈچی ہم اس کو آخر میں یاد کریں گے ڈرم مسائلے ہم نے اس کے اندر پورما مسائلہ ڈال دیا تھا پہلے ہی جب اس کو اوپر رکھا ہے اب عزیسو کا دنیا ڈالا ہے ہم نے سرخ مرچ حلدی نمک یہ سب کچھ ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی چیزیں تقریبہ ماشاءاللہ اچھی طرح بھون گیا ہم اس کے اندر آپ ایڈ کرتے ہیں آلو جو ہم نے آلو کو کٹی کی ہے یہ پانچ کل ہم ڈالیں گے آلو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اچھی طرح آپ میں آلو کے اس کے اندر مکس کریں گے دو سے تین منٹ تاک بھونیں گے اور اس کے اندر ہم پانی آڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو اچھی طرح اس کے اندر بھون گیا بھائی اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی گائز ہم اس کے اندر نو کلو پانی ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے نو کلو پانی ایڈ کرنا گائز مسالے کے لیے اس کے ساتھ ہی آلو پک جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ویٹ کرتے ہیں اس کا پکنے کا اور اس کو پر ہم رکھتے ہیں ڈککن یہ اوبل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پک گیا ہے اب اس کے اندر ڈالا ہے کورما مسالہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو گل گیا ہوا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ آلو گل ہے یہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو گل گیا ہے اب ہم اس کو اتارتے ہیں نیچے اور اس کے اندر کالی مٹچ ایڈ کریں گے اور اب یہ سب کو بانٹیں گے سب کو گھر پہ بلا کے کھلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم سب پلیٹو کے اندر ڈال کے اور اب سب محلے والوں کو باہر والوں کو سب کو یہ دیں گے کھانے کے لیے اس ساتھ میں یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ ہم نے نان اور گوشت بنایا تھا ماشاءاللہ آج سب کو دعوت دینے کے لیے ایک ختم ہے مام حسین کا اگر آج کی ہماری رہی سے بھی آپ کا اچھی لگی اس کو لائک پر شیئر کریں لازمی آپ کے فیملی میمبر دوستو